درکہ دے یا حسین یا رسول اللہ افریقہ محل ختم کر دے میری گفت 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 لنبی نہیں چند جو باتیں رہ گئی ہیں غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے خلیفہ حضور مشاہد ملے حضرت حافظ و قاری سگر ستان و اصحاب اضلاع عشبتی مشاہدی گدی نشید آستان احلیہ غریب نماز سبحان اللہ غریب نماز کا نام آئے سبحان اللہ میں ایسے نہیں کروں گا بھائی سنو بھائی ہے میں بیٹھ جاؤں گا بھندہ بھی آپ لوگ کرتے تو پارٹنشن میں کرتے ہو تو میں بھی ملوں گا تو پارٹنشن میں گولوں گا تو رکھے تو سبحان اللہ ہمیں غریب نماز کا عالی حضرت کا دوزروں کا نام ہے تو سبحان اللہ ہونا چاہیے اس لیے یہی ہمارا عقیدہ ہے یہی ہمارا ایمان ہے اور انہی کے فیضان کرم سے ہم بچے ہیں بچے کے نہیں بچے ہیں ہے نا تو میرے جدے کریم سکار حضور شہب سنت رضی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ انہوں کا ایک پیغام آپ سب کے نام کہ پیالے حبیب کو پکار پیالے نبی کا نام لے وہی اپنے باپ دادا کا پیغام نہیں دیا ہے کہ کیا پیغام دیا ہے کہ پیالے حبیب کو پکار پیالے نبی کا نام لے اور دامن مصطفیٰ میں آ پاہ رسول کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکار حضور شہب سنت تخریر ہو چکی ہے آپ کا الحمدللہ پورا ایمان تازہ ہو گیا ہے بس چند منت کے لیے میں کھڑا ہوا ہے اسماعیل بھائی اور ہمارے سمر بھائی نے حاجی اقبر صاحب کے نوزوان کمیڈی نے کہا بھئی آپ بھی کہہ دیجئے میسج میں میسج کر رہے تھے بس ایک بات سن لیجئے ذہن سے ڈر نکال دیجئے ذہن سے ڈر نکال دیجئے کہ ہم کو کوئی بھگا پائے گا ذہن سے ڈر نکال دیجئے کہ ہم کو کوئی بھگا پائے گا ارے خدا کی قسم جب غریب نماز کے بتائے اوہے ہوتوں کو نہیں اٹھا سکے جب غریب نماز کے بتائے اوہے ہوتوں کو نہیں اٹھا سکے تو تیس قسم غریب نماز کے مسلمانوں کو کیا بھگا سکتے ہیں اے نارسی ہمارے اے نارسی غریب نماز کے غلاموں کے لیے نہیں خدا کی قسم تم غریب نماز کے جامن کو پکڑے رہو گے جیسے غریب نماز کے ہوت پیٹے رہے تو ایسے ہی غریب نماز کے غلام یہی پر زندہ ہیں یہی پر مرے کوئی نہیں بھگا سکتا ہم کو مارے تکبیر مارے رسالہ مصدقے اللہ حضر حضر کہیں دوستان حضر کہیں دوستان اجروں صاحبی سے جادا زندہ ہوں گے جن کو بھگانا ارے خدا کی قسم شہر سنت کی بات کو مان لیا ہوتا پاکستان نہ بنوایا ہوتا تو این آرسی نہ ہوتی یہ انہی کے لیے ہے جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ارے ہم تو یہی ماریں گے غریب نماز کے غلام ہیں ہم کو بس ستانا ہمارے اوپر غریب نماز کا ہاتھ ہے ہم نے غریب نماز سے کہا غریب نماز آج آپ کے غلاموں پر آندھیا آ رہی ہے توفان ہے حوائے مخالف ہے فضائے مخالف ہے غریب نماز نے کہا پیچھے ملکو دیکھو ہم نے دس بیس سال گئے ہم نے غریب نماز کچھ نظر نہیں آ رہا ہے پھر فرمایا اے میرے غلام اور پیچھے جاؤ ہم اور پیچھے گئے تیس سال گئے چالیس سال گئے سو سال گئے ہم نے کہا غریب نماز کچھ نظر نہیں آیا پھر فرمایا اور پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ جب آر سو سال پیچھے پہنچے تو تھی کہا غریب نواز کے اون بھیٹے گئے اس وقت اتنے نہیں تھے اس وقت اتنے نہیں تھے ولی کچھ نگر آیا ہم نے کہا حضور آپ کے اونٹ میں در آ رہے ہیں ولی بس سمجھ لاؤ جب میرے اونٹوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو میرے غلاموں کو پیروں کو کھان لگی پاکت کسی میں نہیں ہے ابھی دیکھ لو ابھی مہاراش کا ریزن ابھی تک نہیں گئے تھے غریب نواز کی بار گا ہمیں پہنی بار گئے بھیگ مانگی حضور بمبئی کی بادوشاہت دے دی دیئے بہت میند کر لی بہت کابشہ کر لی بہت طاقت لگا دی مگر بادوشاہت نہیں آ رہی گھر میں پہلی برطب آ گئے ولی اب آ گیا ہے تو لے کر بھی چلا جا آ گیا ہے تو لے کر بھی چلا جا اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے بادوشاہت بڑتی ہے سمجھ میں آیا ہم کو ڈراؤ مت یہ انہی کے لیے ہے جو پاکستانی تنظیم سے جوڑے ہیں یہ انہی کے لیے خدرے کی گھنڈی ہے خان کا حشمتیہ جگہ رہی ہے خان کا حشمتیہ بتا رہی ہے کہ جاک جاؤ اور آلہ حضرت نے اکمہ گان دیا کہ سونا جنگل رات اندینی شاہی مندلی تہلی ہے سونے والوں چاک کے رہی ہو چاروں کی رکھ والی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی نسلوں کو خراب کرنا ہے تو پاکستانی تنظیم سے جوڑا دوں فیوچر خراب ہو جائے گا فیوچر جو اپنے اپنے اوپر باقی اندوستان کا دھبا لگا رہے ہو میں ان کو پاکستانی تنظیم کہتا ہوں تبلیم سبحان اللہ حضرت کر کے چلے گئے مفتی آدم ہی چلے گئے شہرے سنت چلے گئے روتانجو شہرے چلے گئے سمجھ بھی آیا تو اب ایسے نہیں ہمارے قدموں کو مت ہلاؤ اگر ہم ہل گئے تو دیش ہل گائے گا اس لئے ہم اس دیش کی شان ہے اس دیش کی جان ہے اس لئے ہی پر غریب نواز ہے ہے نہ ہے کہ نہیں تو تم کیوں گھبر آ رہے ہو سڑکوں پر مت اتراؤ بدروں کے آسانے پر چلے جاؤ غیر نواز کے آسانے پر چلے جاؤ عالی حضرت کے آسانے پر چلے جاؤ شہر سنت کے آسانے پر چلے جاؤ بابا باباو تیند سرکار کے آسانے پر چلے جاؤ کہ حضور آئے ہیں آپ سے آپ کی پناہ میں ہے اور آپ کی پناہ میں رہیں گے اے پاکستان کی ترضی نہ سوڑو وہ دن دور نہیں ہے جب تمہارے پر پھابندی لگائی جائے گی تم کو گلے میں رسید ڈال کے گھسید کے اس ہمچستان سے تم کو باہر کرا جائے گا دعا ہوں گے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں ہم نے تو غریب نواز سے محبت کردی ہے سابر نے پاکستان سے محبت کردی ہے غریب سے پاکستان سے محبت کردی ہے مجد میں سمنا سے محبت کردی ہے مجد میں پاہی سے محبت کردی ہے تو ہماری محبت پر کوئی فرق نہیں ہماروں پر شک نہیں ہے پکڑوں وہی جانگے جن کے معاملات خراب ہوں گے الحمدللہ ہمارے پاس چوبیس گریٹ کا سونا ہے کتنا ہے نہ لچے گا نہ ٹوٹے گا سمجھ میں آیا اور سونے کو جتنا کس ہوگے اتنا ہی چمکتا ہے ہے نا تو عالی حضرت کے رنگ میں ہم چمک رہے ہیں عالی حضرت کے رنگ ہمارے لیے کافی ہے ہمیں اور کسی رنگ کی ضرورت نہیں ہے نہ کلر کی ضرورت ہے نہ نمال کی ضرورت ہمارے عالی حضرت نے ہم کو رضی رنگ میں رنگ دیا ہے برکاتی رنگ ہمارے لیے کافی ہے الحمدللہ ہم بذرگوں کے کل بھی ماننے والے تھے آج ہی ماننے والے تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہو گے نا انشاءاللہ تو لہٰذا اس پاکستانی تنظیم سے بچے رہنا سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں سمجھ رہے ہیں ہے نا پاکستانی تنظیم چلے ہی نہیں چلے گی چلے گی نا ابھی پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو اور وہاں کا سر غنہ اپنی تنظیم سے کہے ہندوستان کے اندر گرے یو چند ہو تو بولو کریں گے کیا نہیں کریں گے تو تمہارے بچوں کا فیچر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا جب سیوی مانی جی تو سب سے پہلے آپ کے خادم نے اس کا بائیکار کا اعلان کرا تھا اور جب چودہ انکونٹر ہوئے موبال میں ہوگی نہیں ہوئے سینڈی کے بالوں کے بند ہوگی نہیں ہوئے ایسا یہ پاکستان کی تنظیم والے بھی بند ہونے والے ہیں مورو انشاءاللہ ہم عالی حضرت کے سچے غلام ہیں ہم ہندوستانی ہمارے خاجہ ہندوستانی ہم ہندوستانی ہمارے وارث ہندوستانی ہم ہندوستانی ہمارے مقدوم سنہ ہندوستانی ہم ہندوستانی ہمارے صحابی نے پاکھ ہندوستانی ہم ہندوستانی ہمارے جائے گا فرماتے ہیں رحمت و غریب رحمت و غریب رحمت و غریب میرے اج میری خاجہ خاجہ حد و دربار اعلیٰ تیرا اعلیٰ حد کی بھائی فرماتے ہیں خاجہ حد و دربار اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں ماننے والا تیرا تو ہم کا اگلی محروم تو لہٰذا مت غبر آؤ و غریب نواز کے چوکڑ سے پکڑے رہو کہ حضور آپ کے دھر کئی بھی چھوڑ کے نہیں گئے تھے با آج بھی نہیں جائیں گے حضور اپنی امان میں رکھے انشاءاللہ زرطہ بھائیہ کی باہت کو یاد رکھنا غریب نواز کے غنابوں پر آج نہیں آسکتی انشاءاللہ ایمان والوں پر آج نہیں آئے گی شکر وہ منائے جن کا پاکستان سے ٹھاکہ بھیڑا ہوا ہے ہمارا نکل دھا گا تھا نا آج ہاں جو ہمارے وہاں پر سنی بھائی ہیں الحمدللہ وہ ہمارے کل دی بھائی تھے آج ہی بھائی ہے مگر ہم اس دیش کی حمایت نہیں کر سکتے نہ اس کی سپورٹ کر سکتے اس لئے ہمارے جدے قریب سرکار رودو شہب سنیت نے پاکستان کی مخالفت فرمائی اگر پاکستان نہ بنا ہوتا تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا ایک ہوتے آج الحمدللہ شنیت کا بول بھالا ہوتا اور جو اہل خبیص ہیں اہل حدیث تو ہم حدیث کو ماننے والے تو ہم ہیں حدیث و قرآن کو حدیث و قرآن کو تو ہم مانتے ہیں اپنے مطلب کی نکال لیتے ہیں اور جو ان کے خلاف ہو جاتی ہے کہتے ہیں یہ غیر حدیث مادللہ ان کے باپ کوئی عالی ہے یا کوئی ایسا وہ تیمپریچن نابنے والا جیسے ان کے باپ تھا تھا وہ دور میں تھے کہ یہ حدیث غلط ہے اگر الحمدللہ جس کا باپ زندہ ہوتا ہے وہ حرامی نہیں ہوتا جس کا باپ بولو جس کا باپ زندہ ہوتا ہے نہ ہم نے اپنا دین بدلہ ہے نہ اپنا باپ بدلہ ہے جنہوں نے اپنا دین بدلہ وہ سوچے جا کے پوچھے اپنی اممہ سے جا کے ہے نا مردوں میں سیدھی سیدھی والی ہوتی ہے میں گھما بنا ہی کچھ نہیں کہتا ہوں سیدھی سیدھی میرا لڑائی والا مزاج رہتا ہے الحمدللہ ہر مہدان میں ہم مجھ کو پائیں گے انشاءاللہ اگر لڑائی کا وقت آ جائے گا پیچھے بھی نہیں ہٹوں گا دین کو پر انشاءاللہ جان نیچھاور کر دوں گا وہ اور پیر ہوں گے جو ڈرتے ہوں گے الحمدللہ درطامیہ ڈرتا نہیں ہے درطامیہ اپنے الحمدللہ سنیت کو حل لڑائی لڑنے کے لئے تیان ہے محللللہ ناری تلمیر ناری رسالہ ناری رسالہ ناری تلمیر ناری رسالہ مسلقی آماء حضر خان خرحہ حشبتیہ لڑکاره 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 خدرہندوستان حشبتی لڑکاره غریب نواز آج میرے غریب نواز آج میرے مولا سے چلے دلی کے سفر کرا نویلاکوں کا کلمہ پڑھا دیا ایک سفر کیا تو نویلاک کلمہ پڑھا دیا تو الحمدللہ ہم تو غریب نواز کے پڑھائے ہوئے مسلمان ہیں ہے نا اور اعلیٰ حضرت میں نہ ملے ہوتے تو غریب نواز ہم کو کیسے ملتے شیر شیر سمت نہ ملے ہوتے تو اعلیٰ حضرت کیسے ملتے کلمہ ان دفروں کا دوستو رانگوں میں مد بٹو کلاؤں میں مد بٹو متحید ہو جاؤ سنیت کو مت شیرازہ بکھرو من تذیبوں میں بٹو منسوس حقیل میں بڑھا بٹو سنیت وحابیوں میں بٹو مجھدیو میں بٹو یہاں سے میرے دوستو اگر تم نے یہ کام کر لیا یہاں بھی میرا پارو بولو وحابی سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم کو کلاؤں کی ضرورت میں یہ کلاؤں مدینے والے گامارہ کافی ہے زندہ وحابی اپنے اپنے لنگ مگر عقائد میں ایمان میں سارے اللہ والے ایک ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مسائل میں تو اختلاف ہو سکتا ہے مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر عقائد میں سب ایک ہے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں اور جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں اور جو حسین کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے ہمارا ہے نا بولو در صورت سے بولو اچھا ایک بات اور بتاؤ اب حسین سے محبت کرتے ہو کتنی کرتے ہو ابھی محرم شریف گئے حسین کا مہینہ گیا آلہ حضرت کا مہینہ آ گیا آئے گریہ ہے محرم کا مہینہ گیا سفر کا مہینہ آلہ حضرت نے پکڑ لیا شہر سنت نے پکڑ لیا سفر کا مہینہ گیا کونسا آیا بارمی شریف کا آ گیا بارمی شریف گئی گیارمی شریف اے نا سب ادھر سب اب کس کا مہینہ آ رہا ہے غریب نواز کا چلو میرے خاجان ادھر کھولا ہے جنت کا سب ادھر محرم ادھر سفر ادھر محرمی شریف ادھر گیارمی ادھر صدر بھی ادھر ادھر کچھ نہیں ادھر کالا کالا دل بھی کالا ماتھے بھی کالا لعنت ہے ایسی زندگی پہ مدلی گیا ایک صاحب سے ملنے کے لیے قربانی کا مہینہ تھا قربانی کا مہینہ تھا ایک شخص اتنے اوچھے والا سمجھتے ہو نا بکڑا خرید کے لیے کیا آیا اور اپنے بیٹھک میں اور اپنے گھر کے اندر بھانگا تو بکڑا رات سر پٹھا کے باہر نکل گیا پھر پکڑ کے لے کیا آیا پھر باندھا پھر باہر نکل گیا پھر پکڑا راج بھر یہ کرتابہ ہو گیا صبح میں کوئی حسینی غلام جا رہا تھا اس کی نظر پولی اس نے پکڑے سے پوچھا بھائی کیوں بھلا بھائی اس نے کہا بھلا بھائی یہ بکڑا رات بھر پرشان کرتے ہو گیا ہے رات میں باندھا صبح رات بھر یہ باہر نکل نکل گیا جائے کیا بولا رات رات بھر پوری رات اس نے پرشان کرا ثبت خبری بھر اندربند ہی نہیں ہو رہا ہے تو کس میں کتنی پتو ہے بکرے کو بھی معلوم ہے کس میں کتنی پتو ہے اپنی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے بکرے سے عقل نہیں رہا کیوں ان سے ہاتھ دور آ رہے ہیں کہ حسینی کے ہاتھ حسینی کی ہاتھ میں جائے گا انشازیدی کی ہاتھ میں نہیں جائے گا اپنی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے زرطان میانے بہت عام فہم اردو زبان نے تم کو سمجھا دیا پیغام دے دیا باقی سمجھنا نہ سمجھنا ہم چوکی دار ہیں آلہ حضرت پیغام دیا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بجلی کالی ہے سونے والوں چوروں کی رکھوالی ہم چوکی دار ہیں چوکی داری کر رہے ہیں ہمارے شمشیر بھائی موجود ہے اللہ ان کو سلامت رکھے ہمارے کلمبولی سے سبھی بھائی آئے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے اور کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ پوری خدمت کروں گا میں تو سمجھا تھا بران میں تخلیر ہو جائے گی مجھے نئی کڑا ہونا پڑے گا مہنوزوانوں نے کہا کہ نہیں بھائی آپ کو بھی کہنا ہے تو اپنا مزاج کچھ ہٹ کے ہے اسی ہٹ کے گفتگو کری ہے اب سمجھ لینا کہ ایک طرف دلائل و پرائن کے ساتھ گفتگو ہو گئی اور میں نے ایک طرف آپ کو عام فہم گفتگو میں بھی سمجھا دیا سب ہر طریقے سے سمجھا دیا کہ پاکستانی تنظیم سے بھی بچنا ہے اہلِ خریصوں سے بچنا ہے دیوبندیوں سے بچنا ہے ہمارا کوئی نہیں بگار سکتا ہمیں بہتر سے اختلاف کرنا ہے اور ایک سے اتحاد کرنا ہے ہم اتحاد کے متفق ہیں ہم اتحاد چاہتے ہیں مکلمہ پڑھ لو توبہ کر لو گلے سے لگ جاؤ اپنا باطل عقیدہ چھوٹو حسین کو مان لوں حسین کی یاد مناؤ اب آگیا ذہن میں حسین کی یاد مناؤ کیسے مناؤ جیسے آلہ حضرت نے بتایا حسین کا تازیہ مناؤ اب آپ کو ہوگے مولانا صاحب زرتا پہیا یہاں تو مولانا لوگ کہتے ہیں تازیہ داری حرام تازیہ داری حرام میں کہتا ہوں کہ یہ ماظر اللہ آلہ حضرت فاضر برہلوی نے مطلب تازیہ داری کو حرام نہیں کہا آلہ حضرت فاضر برہلوی نے مرووجہ تازیہ داری کو حرام قرار دیا جو اس میں خلاف شرع کام ہے اب کوئی خلاف شرع کام یہاں پر ہو تو یہ غلط ہو وہی خلاف شرع کام مسجد کی اندر ہو تو مسجد غلط نہیں ہوگی اگر مسجد کی اندر کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہے تو مسجد غلط نہیں خلاف شرع کام غلط کسی خانقہ کے اندر کوئی خلافے چراغ کام ہو رہا ہے تو خانقہ غلط نہیں وہ کام غلط اگر تازیہ میں کوئی خلافے چراغ کام ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے مگر تازیہ غلط نہیں میرے اعلیٰ حضرت نے تو فتاوہ نظریہ میں تازیہ بنانے کا طریقہ بتایا ہے تو دور سے کہتے ہو سبحان اللہ تو حسین کی یاد مناؤ جیسے آلہ حضرت نے فرمایا اور شریعت متحرہ کے دارے کے اندر تازیہ بناو تازیہ ابھی بمبئی کے اندر ہے تازیہ ناک پارا کے اندر بوری محلے کے اندر چاندی کا تازیہ ہے کہتے ہو سبحان اللہ آپ کو معلوم اس تازیہ کی کس کس میں زیانت کری معلوم ہاں اور نام جواب دوں مجھے نہیں معلوم تو آپ پوچھو جا کے وہاں پر اس تازیہ کی زیارت حضور مفتی آزر و ہن نے بھی فرمایا ہے اس تازیہ کی دیارت شہر میں یہ سنت میں بھی فرمائی اس تازیہ کی زیارت مجھائی کے ملت میں بھی فرمائی اس تازیہ کی زیارت بہاں نے بھی لت میں فرمائی اگر غلط ہوتا تو یہ حضرات چاہتے ہیں تو لہٰذا میرے دوستو اپنے بزنگوں کے طریقے کار پر عمل کرو انشاءاللہ یہاں بھی میرا پاس اور وہاں بھی میرا اسی میں آفیت ہے ذرا بھٹکوں گے نا تو مار دی جاؤں گے آج کم کسورہ کلی محلوی کچھ نہیں ملتا بس محرم آئے گا تو محرم پہ ارے جو سولہ سولہ چھپن چھپن انچی ایسیڈی گھن میں لگی ہے اس کے خلاف نہیں ملیں گے عورتوں کے بازار میں لے کے وہ محلوی گھونتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا پارکوں میں لے کے جاتا ہے وہ نہیں دیکھتا شاپنگ کراتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا پینڈ رائب ممائل لگتا ہے سارے پورے خاندان کی ویڈی ہوتی ہے کسی محلوی سے مانگ لینا کسی محلوی صاحب اپنا پارفرز کھول گے اپنی گیرلی بکھا دیجئے اسے محلوی جو تازی کے خلاف ہو رہا ہوں تو ممائل نہیں دے گا میری بات غلط ہے صحیح ذرا ہاتھ پاکے بکھا دو ذرا صحیح کرتے ہو میری بات کی تو میرے دوست و میرے ساتھیوں یہی خانقہ حشمتیہ کا پرغام ہے کہ پرزورگوں کے طریقے کار پر عمل کرتے نہ ہوگے تو عمل کر رہوں گے ان کے طریقے کار کو چھوڑو گے آئیے اے ناسی تمہارا دامن پکڑ لے گی چھوڑے گی نہیں جب تم بذلگوں کو چھوڑو گے تو دنیا کا قانون تم کو چھوڑے گا کیوں سے میرے شمجر بھائی ہے نا جب چور کا ساتھ دے ہوگے پڑوسی ملک کا ساتھ دے ہوگے تو بچو گئے نہیں ہاں غریب نواز کی چوکھٹ پر مچلتے رہو گے بچے رہو گے ہے نا تو لہٰذا یہی پیغام ہمارا ہے الحمدللہ مجھے تو میرے پاس بہت زونہ ہے میں نے کہا دو بندیوں سے دور ہو جاؤ انہار سے زیبت جاؤں گو بولئے بولئے یہ کونسا فارمولا میں نے یہی فارمولا ہے فارمولا نمبر گیارہ ہے بارہ میں نے اس کو اپنا لو سب اسی اسی کے فارمولے ہیں سب اس کی اندر ہیں اس سے باہر جو گیا ایک مثال دیکھیں اپنی بات ختم کروں گا آپ نے مرگی دیکھی ہے مرگی کی بچے دیکھے ہیں دیکھے ہیں آپ کے گھروں میں مرگی پلیوی ہوگی گاہوں کی ہاتھ میں انڈے رکھ کے بچے نکالے جاتے ہیں بچے نکلتے ہیں مرگی اپنے بچوں کو اپنے پر کے نیچے رکھتی ہے وہی بچہ کونگوہ چین لے جاتی ہے جو مرگی سے دور جاتا ہے کچھ ہم کہے رو بھائی وہی بچہ سمجھ میں آ رہے گے نہیں اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے مرگی سے سطح حاصل کرنا مرگی بچے ہیں وہی بچے مرگی کی آمان میں رہتے ہیں چیر کونگوہ سے محفوظ رہتے ہیں جو مرگی کے پاہوں کے نیچے رہتے ہیں وہی بچہ کونگوہ لے جاتا ہے اور آج کے بھی کونگوہ یہ آج کے بھی کونگوہ تمہارے ایمان لوٹ لیں گے جب بزرگوں سے دور ہوگے اگر مرگی کے بچے کو جان بچانا ہے تو مرگی کے پاہوں کے نیچے رہنا ہے اور تم کو اپنا ایمان بچانا ہے تو تمہارے ایمان لوٹ لیں گے سمجھ لیا بات ہتم کر دوں اینا تمہارا مائک تھوڑا تھا آواز کھیر چرا ہے ورنہ تمہیں اور بولتا الحمدللہ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے ان کو تو منگا کر دوں گا اور ڈرتا نہیں ہو الحمدللہ مرنے سے نہیں ڈرتا الحمدللہ وہ جذبہ ہے جو حسین نے دیا ہے جو میرے والد ماجد نے دیا جو شہر پیش سنت نے دیا ہے جب اس دور میں وہ نہیں ڈرے تو ان کا پوتا کے سی ڈرے تو میں اپنا پیغام آپ کو دے دیا ہر مثال دے دی اگر مرغی کے بچے کو جان بچانا ہے تو مرغی کے پر کے نیچے ہوئینا ہے اور مرغی کے بچے اگر ہٹے گا تو کموہ ہٹائے گا اور آپ کی ضرور سے ہٹو گے تو یہ آج کا قوة تمہارا ایمان لے آئے گا سمجھ گیا ہے نہیں سمجھ گیا ہے اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے ہے نا سولہ سے سترہ سے کلمٹر دور کے تمہارا ایمان بچانے کیلئے آئے گا کوئی چندہ کرنے نہیں ہیں نہ بعد میں چندہ کرنے نہیں ہیں تو چندہ یہی ہمارا ہے جو آخرت کا چندہ ہے اگر آپ نے اپنے ایمان بچا لیا تو یہی ہماری آخرت کا چندہ ہے ہم وہ چندے والے مولانا نہیں ہیں نہ سیڑ ساتھ کی جیب پہ نظر ہے اتنا کرایہ اپنے ساتھ میں لے کے چلتے ہیں اگر نظرانہ نہیں ملا تو انشاءاللہ آپ سے سوال بھی لگے ہمارے بھائی بہت لوگ ہیں بس آپ لوگ ہماری باتوں پر عمل کرلو یہی ہمارا پیغام ہے یہی ہماری نحنت ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اگر مجھ سے ایک شریعت میں کچھ کہنے میں کوئی عذروع شرع یا برادر مرحان نرہ سے کچھ کہنے میں کوئی جملہ غلط نکل گیا آپ سب کو گواہ بنا کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں آپ بھی توبہ کرنے کی بڑی استغفراللہ ربھی بلکل لیے ہمیں بہتبین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کو سلامت رکھیں میں چاہوں گا کہ سید دل کا شوائع چلے گئے کچھ تاہیت فرمانے کے لئے میں حکم سرکار حضور غلط نباس کے شہدادے آپ آج میں شریف جاتے ہیں اب تو اور جاؤ جتے یہ جلے اتنا جاؤ اور پرچار کر کے جاؤ جروس کی شگل میں جاؤ اور حضرت کا حجرہ نمبر کتنا ہے تیس نمبر کتنا ہے دل کا دول دولا تیس نمبر جا کر دیکھوں نے چہرہ بھی نور آنی آلہ حضرت تبھی تو فرمایا دینی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو یہ اس گھر آنے سے تعلق ہوتے ہیں ان کا تعلق ہے آلِ رسول ہے اور نائبِ رسول ہے تو لہٰذا جب بھی جانا تو تیس نمبر حضرتے جا کر آپ اپنی حاضری وکالت میں ان کے حاضری دینا ان کی دعا ہی لینا اور تبھی خالی احمد جانا کچھ نہ کچھ دیکھ کر آنا ہی سی لیے ہم بھی لے رہے جا رہے ہیں اور غریب نماز دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں تو دیتے ہیں تو دیکھیں بھی ہوں ہے رہا تو آر عطا فرما دلگو آپ آپ سے کوئی مغنے تو آپ نہیں دیتے ہو اور آپ کے بچے کو کوئی دے دے تو کتنا خود کتنا لوگ با اللہ با اللہ برا کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا رسول اللہ